بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈ پوپرٹی جو کہ کسی بھی کرپٹو گرافک ہیش فنکشن کی ہوتی ہے وہ ہائیڈنگ ہے ہائیڈنگ سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی آؤٹپٹ دیا جائے اور آپ سے بولا جائے کہ آپ جو ہے کس پرٹیکلر آؤٹپٹ کس پرٹیکلر انپوٹ کے اگینس یہ آؤٹپٹ آیا تھا اس کے اگینسٹ انپوٹ کیا تھا جس پہ یہ آؤٹپٹ آیا تھا آپ یہ فائنڈ کرنے کی کوشش کریں تو it is impossible کہ آپ یہ فائنڈ آؤٹ کر سکیں جو انپوٹ سیٹ ہے جس سے آپ کو انپوٹ لیا گیا ہے وہ بہت زیادہ سپریڈ آؤٹ ہے بہت بڑا سیٹ ہے so it is highly unlikely ایک اپروچ تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ تمام پوسیبلیٹیز ہر نمبر کو ٹرائے کریں آپ کا سیٹ اگر بڑا ہے تو that would take a lot of time کمپیٹیشنلی انفیزیبل ہوگا کہ آپ تمام ویلیوز کو ٹرائے کر سکیں ہائیڈنگ کا ایک اپلیکیشن ہے جس کو کمیٹمنٹ کہا جاتا ہے کمیٹمنٹ کی انیالوجی اگر آپ فارم کریں آپ نے جو ہے مثال کے طور پر کوئی ویلیو ہے اس کے لئے آپ کمیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ویلیو آپ نے ایک اینولپ کے اندر سیل کر کے سب کے سامنے رکھ دی لیکن آپ نے ڈسکلوز نہیں کی کسی کو بھی لیکن لیکٹر آن جو ہے جب آپ اس کو ڈسکلوز کرنا چاہیں گے تو آپ جو ہے وہ اینولپ لوگوں کو دکھا سکتے ہیں یہ جس اس وٹ آئے کمیٹڈ فور جو کمیٹمنٹ آپ نے کر لی آپ اسے پیچھے نہیں اٹھ سکتے پہلی بات تو یہ لیکن جو ہے وہ ڈسکلوز اسی وقت ہوگی جب ایڈ ڈی لیٹر سٹیج جب اس کو ڈسکلوز کرنے کا ٹائم آئے گا اس وقت آپ ڈسکلوز کریں گے تو کمیٹمنٹ میں جو ہے آپ کے پاس جو ہے ایک میسیج ہونا چاہیے جس کو آپ کمیٹ کر رہے ہیں اور ایک رینڈم نمبر ہوگا جس کو ہم نونس کہیں گے تو کمیٹ کرتے ہوئے آپ جو ہے اس میسیج کو جس کو آپ کو کمیٹ کرنا ہے اور نونس ایک رینڈم نمبر ان دونوں کو کنکٹینیٹ کر کے آپ جو ہے سائن کریں گے ہیش فنکشن کے تھو اور ایک ویلیو آئے گی آپ کے پاس کام جو کہ آپ پبلش کر دیں گے یہ ویلیو جو ہے اس کی مدد سے یہ نہیں فائنڈ کیا جا سکتا ہے کہ کس میسیج کی اگینسٹ آپ نے کمیٹ کیا ہے نہ ہی اس کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے ابھی جب آپ کو ڈسکلوز کرنا ہوگا آپ نونس کو جو ہے ڈسکلوز کر دیں گے سب کو اور میسیج بھی ڈسکلوز کر دیں گے کہ یہ میسیج تھا جس پہ میں نے جو ہے کمیٹ کیا تھا تو میسیج اور نونس کی ذریعے وہ دوبارہ سے ہیش کلکولیٹ کریں گے اور وہ ہیش اگر میپ ہو جاتا ہے میچ ہو جاتا ہے قوم کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کمیٹمنٹ جو ہے جس چیز کے لئے آپ نے کمیٹمنٹ کیا تھا وہ صحیح کمیٹمنٹ تھی آپ نے کمیٹمنٹ چینج نہیں کیا کیونکہ میسیج اور نونس کی بیس کے اوپر آپ نے دوبارہ ہیش کلکولیٹ کیا اور دونوں ہیش میچ کر دیں گے تو اس طریقے سے جو ہے آپ کمیٹمنٹ کے کونسپ کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں بلوک چین کے اندر دو بنیادی پروپرٹیز ہیں جو یہاں پہ ہولڈ ہونی چاہیے پہلی بات تو یہ کہ آپ جو ہے قوم کی ویس کے اوپر قوم اگر آپ نے ڈسکلوز کیا جو کہ ڈائجیسٹ ہوگا اس کی ویس پہ آپ جو ہے میسیج فائنڈ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ریورس میپنگ پاسیبل نہیں ہے ہائیڈنگ کی پروپرٹی کے اکارڈنگ لی دوسری پروپرٹی بائنڈنگ ہے کہ دو ڈیفرنٹ میسیجز اور کے ساتھ اگر ڈیفرنٹ نونس ہو تو ان دونوں کا ڈائجیسٹ سیم نہیں آئے گا ان دونوں کی کوم بیلیو سیم نہیں آئے گی تو کمیٹمنٹ کی سکیم کس طریقے سے کام کرے گی آپ نے جا ہے ایک میسیج لیا اس کو آپ نے کمیٹ کرنا ہے تو ایک رینڈم نمبر جنریٹ کر آیا نونس اور ان دونوں کو کنکیٹینیٹ کر کے آپ نے سائن کیا جو سائن کر کے ہیش ویلیو آئی وہ آپ نے ڈسکلوز کر دی پبلش کر دی یعنی آپ نے کمیٹ کر لیا یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ نے اپنے انڈولپ ٹیبل پر رکھ دیا اب آپ چینج نہیں کر سکتے اس کو کیونکہ اپنے جو ہے اگر آپ چینج کرتے ہیں یہ کمیٹمنٹ تو آپ کی جو ہیش ویلیو آپ نے ڈسکلوز کیا وہ چینج ہو جائے بعد میں جب آپ کو ریویل کرنا ہو آپ اپنا وہ جو رینڈم نمبر آپ نے جنریٹ کر آیا تھا نونس وہ آپ ریویل کر دیں گے اور میسیج ریویل کر دیں گے جس کے لئے آپ نے کمیٹ کیا تھا اس کو لوگ ویریفائے کر سکتے ہیں کہ آپ کی کمیٹمنٹ صحیح ہے یا نہیں ہے اس طریقے سے کمیٹمنٹ کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے بلوک چین کے اندر